سبسکرائب کر کے بین آئیکن پہ ضرور کلک کریں جزاک اللہ گاڑی دیتا ہے تو وہ بینک خود گاڑی خرید کے آپ کو بیچے گا اور پھر قسطیں وقت پہ آدھا نہیں ہوں گی تو سود لگتا چلا جائے گا اس کے اوپر اور وہ بینک کے پروفٹ میں شامل ہوگا وہ سود تو کنونشل بینکوں میں یہ دو تین طریقے رائج ہیں اس سے ملتے جلتے اور بھی ہیں جو بلکل وہی ہیں یعنی خالص سود ہے وہ پھر وہ گاڑی جب آپ کی ضب کرتا ہے تو سارے پیسے آپ کے ہڑپ کر لیتا ہے اگر آپ نے قسطیں آدھا نہیں کی وہ پینلٹی کے لام سے کھا جاتا ہے وہ اپنے پروفٹ میں شامل کرتا ہے جبکہ اسلامی بینک کیا کرتا ہے کہ آپ کو گاڑی خرید کے وہ مرابہتاً بیش دیتا ہے کیش پہ پیمنٹ کر کے گاڑی خریدتا ہے اور پھر آپ کو مہنگی کر کے بیش دیتا ہے یہ بلکل جائز ہے مہنگی کر کے بیشنے کے بعد بعض دفعہ تو ایسا کرتا ہے کہ بیشتا نہیں ہے بلکہ گاڑی خریدنے کے بعد آپ کو رینٹ پہ دے دیتا ہے تو وہ رینٹ آپ ادا کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ گاڑی خریدتے بھی رہتے ہیں گ وہ یونٹ آپ خریدتے رہتے ہیں قرائے کے ساتھ اور اسی حد تک گاڑی کے مالک بنتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ قسطیں پھر اسی حساب سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بینک یوں بھی کرتا ہے کیونکہ ابھی مختلف بینکوں میں مختلف طریقے رائے جائیں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مہنگے دام اور قسطوں میں بیش دیتا ہے اور وہ یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے اگر قسط برواق ادا نہیں کی تو میں آپ سے پینلٹی لوں گا لیکن وہ پینلٹی میرے پروفٹ میں شامل نہیں ہوگی وہ اس کا صدقہ کیا جائے گا اور یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے مسلق میں یہ اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص وقت پہ پیمنٹ نہ کرے اور آپ اس کو اس کا پابند بنا سکتے ہیں کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو تم غریبوں پہ صدقہ کرو گے اتنا اماؤنٹ تاکہ تمہیں سزا ملے تو چونکہ اب لوگوں کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ نے کھلے عام بینک اس طرح گاڑیاں دے اور کہے کہ پیمنٹ وقت پہ ادا کر دینا نہیں کی تو کوئی سزا نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا یہ پریکٹیکلی آپ کر کے دیکھ لیں ہزار میں شاید کوئی ایک آدھو جو پیمنٹ ادا کر دے تو کوئی نہ کوئی سزا لگانی ضروری ہے تو وہ امام مالک کے قول سے لیا گیا ہے کہ جو ہے وہ آپ پہ جرمانہ لگے گا لیکن وہ جرمانہ بینک کا پروفٹ نہیں ہوگا تو کنونچل بینک میں اور اسلامی بینک میں بڑا فرق ہی ہے کہ یہ پینلٹی اسلامی بینک اپنے پروفٹ میں شامل نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں اور وہ جو کنونچل بینک ہیں وہ اس کو اس پینلٹی کو اپنے پروفٹ میں شامل کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے فروق ہیں میں اس پر مستقل ایک بیان میں اسلامی بینکنگ اور کنونشل بینکنگ میں فرق پر ایک میرا پورا بیان تفصیل سے ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کرا چکا ہوں یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے میرا نام لکھے تو وہ پورا ڈیٹیل میں بیان آ جائے گا وہ آپ سن لیجئے تو وہ صدقہ کیا جاتا ہے پھر وہ سال میں وہ لاکھوں کروڑوں کی رقم جو جرمانے کی عمد میں جمع ہوتی وہ سب چیریٹی ہو جاتی ہے وہ رقم تو وہ بینک کے پروفٹ میں شامل نہیں ہوتا لفاقت ہو تو ایسی ہو مزار و غار کے ساتھی لفاقت ہو